دیکھا ماشاءاللہ یہ پاپڑی جو ہے یہ بھی ہم نے بغیر شیپ کے ہی ریڈی کیا ہے ماشاءاللہ زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شامدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی بہت ہی مزیدار مکس نمکو کی ریسپی کے ساتھ یہ ریسپی ہم بغیر مشین کے بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے اور گھر میں مجود چیزوں سے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کی ریسپی شروع کرتے ہیں نمکو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں میں نے آدھا کلو بیسن لیا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون جوین ہے اور ون ٹی سپون نمک ہے یہ اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے نیم گرم آئل ہے یہ گی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اب اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے کتنا گاڑا بنانا ہے یہ میں بتاتی ہوں آگے جا کے تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو بناتے جائیں گے اس کو آٹے کی طرح گوندنا نہیں ہے بس اس کا گاڑا سا ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں پیسٹ میں نے کر لیا ہے ریڈی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے اب آدھا پیسٹ جو ہے نا وہ یہاں میں نے گاٹیا کے لیے لیدہ کر لوں گی یہ جو ہم نے تیار کیا یہ نمکوں کے لیے یہاں اس میں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا یہ آپ بیکنگ جو یہ میں نے بیکنگ پوڈر استعمال کیا آپ میٹھا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ اس سے ہاف رکھنی ہے اور یہاں تھوڑا سا پانی بس اس کو مکس کرنے کے لیے پیسٹ دونوں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں آئل کا میں نے میڈیم گرم کر لیا اور سب سے پہلے ہم گاٹیا بنائیں گے میں نے ایک شاپر لے لیا اس میں میں نے سارا پیسٹ ڈال لیا اور سادہ جو ہوتی ہے کولڈرنگس والی بوتل اس کا میں نے یہ نوزل بنایا ہے سیمپل ہی نوزل ہے آگے سے بسم اللہ الرحمن 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 یہ اس طریقے سے ہم ڈالنا شروع کریں گے ویسے یہ مشین ملتی ہے بزار سے اس کے ساتھ بنتا ہے لیکن ہم گار میں ہی بنا رہے ہیں اسی طریقے سے آسانی سے بن جاتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ مٹائی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نوزل کی جو مٹائیاں وہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ذرا ڈارک جو ہے نا گولڈن کلر آنے تک ہم پکائیں گے نیچے سے اچھی طرح کلر جو ہے نا وہ محسوس ہونا شروع ہو گئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ سائیڈ چینج کریں گے اور تھوڑا سا اسی طرح بہلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا سیم کلر آئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کو بڑا زبردست کلر آ چکے اب نکال لیں گے ہم اس کو بہت ہی ماشاء اللہ زبردستے دیکھیں بغیر مشین کے آرام سے تیار کر لیا گھر پہ اب ہم پاپڑی بنانا شروع کریں گے ان کو بھی گہرا گولڈن کلر آنے تک بس پکانا ہے اس کو کلر آ چکے اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور دیکھا ماشاء اللہ یہ پاپڑی جو ہے یہ بھی ہم نے بغیر شیپ کے ریڈی کیا کوئی ہم نے مشین اس میں استعمال نہیں کی ورنہ اس کی مشین ملتی ہے نمکو کی اس میں چار پانچ نیچے جو ہوتی ہے نا وہ پلیٹے ہوتی ہیں مختلف شیپ کی پاپڑی کی گاٹھیے کی نمکو کی تو بغیر اس کے بھی ماشاء اللہ بہت زبردست مل جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ گھر پہ بن جاتی ہے آرام سے اب یہ بلکل ریڈی ہے اسے بھی نکال لیں گے پاپڑی اور گاٹھیے ریڈی ہو چکے اب یہاں پہ نمکو بنانے کے لیے یہ چھانی یہ لے لیے میں نے اس کے ساتھ ہم اس کی شیئر بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم بنائیں گے یہ چھوٹی والی سیویاں آپ کوئی بھی گھر کا چمچہ لے سکتے ہیں جس کے اندر سراخ ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہم ڈارک گولڈن کرنے تک پکنے دیں گے تاکہ اندر تاکہ یہ اچھی طرح میدہ بیسن جو ہے نا یہ پاک جائے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بھی بغیر شیو کے کتنی زبردست ریڈی ہو گئی ہیں یہ بھی اچھی طرح پاک چکی ہیں یہ دیکھیں آپ آواز سن سکتے ہیں ان کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی بھی ریڈی کریں گے نمکو کا یہ آخری بیچ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور بہت ہی کرسپی تیار ہوئی ہے ماشاء اللہ اب یہ تینوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں ہم اگلا پروسیجر شروع کریں گے یہاں پہ آدھا بول میں نے موگفلی لی ہے اس کو یہاں ڈال کے تو تقریباً تیس سیکنڈ تک باس ہم روست کریں گے اس میں میں نے جالی میں ہی کرنا ہے کیونکہ پھر ہم کو بار بار اکٹھا کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ہم کریں گے اس کو موگفلی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور انہی چیزوں کے ساتھ نکال لیں گے اب یہاں پہ یہ میں نے ثابت مسور لیا تھا ان کو میں نے بارہ گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا اور اب پندرہ بیس منٹ پہلے نکال کے تو ان کو میں نے خوشک کر لیا اوپر پانی نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی ہم ایسے ہی روست کریں گے اور ان کو ہم کریں گے ان کے کرسپی ہونے پہ جب ہمیں اس کا شور سن جائے گا کہ یہ کرسپی ہو چکے ہیں ان کو ہم ہلا کے دیکھ لیں گے اس طریقے سے ہی لاتے ہوئے ہم ان کو پکائیں گے اس پہ یہ بہت زیادہ ببلز بھی آ رہے ہیں اس میں کیونکہ پانی ہے اور اوپر سے جو خوشک میں نے کہا ہے نا وہ بھی اسی لیے کہا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو یہ زیادہ اس کے چھنٹے پڑھتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ببلز بھی بلکل کم ہو چکے ہیں بڑے ہلکے ہلکے سے آ رہے ہیں اور یہ اس کی آواز بھی سنیں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب نکال لیں گے جہاں پہ میں نے چار ٹیبل سپون دال لی تھی اور اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے کیا کہ سات آٹھ گھنٹے کے لیے بھگو دیا پھر ان کو پانی نتھار کے میں نے خوشک کر لیا اب اس کو بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کریں گے اور جب تک اس کے ببلز ختم نہیں ہوں گے تب تک ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے یہ دیکھیں ابھی پانی ہے نا اس کے پکنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے جب یہ ببلز ختم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ساری دال تیر رہی ہے اس میں آئل میں تو اس کا مطلب ہے یہ پک چکیا اور اس کی آپ آواز بھی سن سکتے ہیں اب اس کو ہم نکالیں گے اس کو میں پہلے تھوڑا سا دوسرے برتن میں نکالوں گی کیونکہ اس کے اوپر بعد میں مسالہ جوتا ہے نا وہ نہیں چپکتا تو اس لیے ابھی ہم اس کو تھوڑا سائیڈ پہ مسالہ لگائیں گے یہاں میرے پاس جو ہے نا ہاف ٹیبل سپون ہے چاٹ مسالہ یہ تھوڑا سا میں لگاؤں گی اور اس کو مکس کروں گی یہ دیکھیں اچھی طرح لگ چکا ہے اب باقی چیزوں میں ہم اس سے شامل کریں گے یہاں میرے پاس ہم وائٹ چنے تھے اور یہ آدھی پیالی سے زیادہ تھے اس کو میں نے دو ہی سومے کیا اور ایک میں میں نے ریڈ فوڈ کلر اور دوسرے میں گرین شامل کیا ایک ایک چھٹکی میں نے ان میں میٹھا سوڈا شامل کیا اور آٹھ گینٹے کے لیے میں نے ان کو پڑا رہنے دیا پانی میں بگو کے پھر اس کے بعد میں نے اچھی طرح اس پانی کو دو دو کے ساف کیا تاکہ میٹھے سوڈے کا جو اثر ہے نا وہ نکل جائے اور پھر ان کو اسی طرح خوشک کر لیا بیسے ہی ہم ہمیں پکائیں گے جیسے ہم نے باقی چیزوں کو پکایا ہے یہ دیکھیں ریڈ والے جو ہے نا یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ آواز سن سکتے ہیں اور ان کو بھی میں نے دال کی طرح الہدہ ہی ڈالا ہے سبز والوں کو بھی اور ان کو بھی اور چاڑ کا جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سا ان کے اوپر لگا دیں گے کیونکہ ان کے اوپر بھی جو ہے نا بعد میں اچھی طرح سے کوڑنی ہو تاکوئی بھی مسالہ اور ان کو مکس کر دیں یہ مسالہ جو ہے یہ آپ جتنا چاہیں لگا لیں جتنا آپ سپائسی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ ریڈی ہو چکے ہیں نمکو کی ماشاءاللہ ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی چیز شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے بادام یا کوئی مون کی دال اس طرح کی کوئی چیز تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو پاپڑی اور گاٹھیا ہم نے تیار کیا تھا ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے چاہے آپ انچ انچ ڈیڈڈیڈ انچ کے کر لیں اور آپ کو آواز سے انتازہ ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنے یہ کرسپی خستہ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اب یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم مزید ماشاءاللہ مسالہ شامل کریں گے اب یہاں پہ آپ جتنا مسالہ لگانا چاہے میں دو تین ٹیبل سپون کے برابر لگاؤں کی چاٹ مسالہ ہے یہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اس سے ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے اب ان کو ہم ڈیش آٹ کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی قراری خستہ مزیدار سی نمکو گھر کی بنائی ہوئی فریش بلکل اور آپ اس کو کسی بھی بند ڈکن والے ڈیبے میں ڈال کے تقریباً مہینوں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں بس اس کو پانی نہ لگے اور اس کو ہوا نہ لگے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر جو ماں ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اسی طرح کی فریش چیزیں بنائیں ساف ستھرے آئل اور ساف ستھری چیزوں کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جھنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ